جہندر نمسکار میرے سیر سینیو لادلو آج کا یہ ویڈیو سپیشلی ان چاطروں کے لیے جن کا سیلیکشن ہو گیا ایس 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 جی ڈی میں پہلے تو آپ سب کو بہت ساری سب کامنا ہے اور بہت سارے بچوں نے کل کمینٹ کیا تھا کہ سر ہم کو کیا کیا دوکومنٹس لے کے جانے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا دیجئے تو لادلو میں آپ کے سامنے جو ابھی جوئننگ لیٹر لے کے آئے ہوں یہ میرا نہیں ہے کیونکہ میرا والا جوئننگ لیٹر دوزار سترہ کا ہے تو اس میں کچھ بدلاؤ ہو گئے ہیں تو وہ بدلاؤ بھی آپ کو جانے ضروری یہ جو جوئننگ لیٹر ہے یہ ہے ہمارے سٹوڈینٹ کا ہے منجید کر کے جس کی کل میں نے آپ کے فوٹو بھی شیئر کی تھی ٹھیک ہے یہ جوئننگ لیٹر کب کا انیس پانچ دوہزار تیبیس کا جوئننگ لیٹر یعنی یہ بھی ریسینٹلی یہ جوئننگ ہوا لادلہ پھر یہ دوزار اکیس والی کا ہی بڑھتی ہے لیکن اس کو میڈیکل میں باہر کر دیا تھا پھر اس کے خلاف کوٹ میں کمپلین کر کے اور کوٹ کیس اس نے جیتا تھا اس کے اکوڈنگ اس کا پھر جوئننگ لیٹر آیا تھا اس کو جوئننگ ملی تھی اس کی جوئننگ میں آپ کو جو کوٹ والی بات ہے وہ بھی منشن کی ہوئی یہ دیکھئے اس میں یعنی کوٹ کا جو اوڈر بات تھا اس کے انسار سلاڈ لے کی جوئننگ ہوئی تھی اب آپ کو کیا کیا لے کے جانا ہے دوکومنٹس میں آپ کے کافی سندھیں ہیں میں پورے بتا جاتا ہوں آپ کو اوپن لی آپ آرام سے ان کو پڑھ لینا زیادہ آپ کو مجھے پتا زیادہ کنفیوزن کہا ہوتی ہے وہ کنفیوزن بھی آپ کا ختم ہو جائے گا دیکھئے کریکٹر سیٹیپکٹ جو کی سب ڈیوزن یعنی ایس ڈی ایم یا ڈی ایم ایس ڈی ایم یا ڈی ایم کے مدیم سے آپ کو کریکٹر سیٹیپکٹ بنانا ہے یہ جو کریکٹر سیٹیپکٹ جب بنائے گا تو آپ کی جو نشدی کے ایس ڈی ایم ہے یہ بنا لینا آپ کو سمیہ رہتا ہی کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے جیسے ایس ڈی ایم چھوٹھی پہ رہتا ہے پھر آپ کو ڈی ایم کے پاس میں جانا پڑے گا اس میں کافی ادھر ادھر آپ کو گھومنا پڑے گا پلس ایس ڈی ایم جب بھی سائن کرتا ہے جب ان کی پیچ میں کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو ایس ڈی ایم صاحب کو بھی جانتا ہو یا ایس ڈی ایم صاحب اس کے پد کو بھی جانتے ہو اور وہ آپ کو بھی جانتا ہو وہاں پر ایسا ہے گھوا بھی چاہیے پھر ایس ڈی ایم صاحب آپ کو یہ کریکٹر سیٹیفکٹ بنا کے دیں گے کریکٹر سیٹیفکٹ ٹھیک ہے سیٹیفکٹ آف کریکٹر اپوئیمنٹ بائی دہ سب ڈیوزنل میجیسٹرڈ یا ڈیسٹرک مجیسٹرڈ او ف یور ڈیسٹرک ان میں سے ہی کوئی ایک ہونا چاہیے یہ کریکٹر سیٹیفکٹ آپ کو ایک تو یہ بنانا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جوئننگ لیٹر کے پیچھے بھی یہ لگ کے آئے اگر نہیں لگ کے آتا ہے تو پھر آپ ایمیتر والے سے جا کے وہاں سے بنا سکتے ہو ابھی کی تو ضرورت نہیں جب آپ کو جوئننگ لیٹر آئے تب یہ بنا سکتے ہو دوسرا کریپٹر سیٹیفکٹ جو آپ کو بنانا وہ بنانا ایس اوچو سے ٹھیک ہے یہ آپ ابھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے نجدگی جو تھانا اس سے بنانا ہے ایس اوچو یعنی اس میں آپ کو فوٹو بھی لگانا ہے attested by the SHO اور وہ SHO کے دوارہ attested بھی ہونی یعنی right side کے corner میں آپ کو فوٹو بھی لگانا ہے اس character certificate ویسے تو سارے character certificate میں فوٹو لگتی ہے all original certificate printing your educational qualification date of birth belonging to your S.E.H.T.O.B.C یا heel tribal یعنی جہیں سے آپ belong کرتے ہو sports NCC other یعنی جو بھی آپ کے certificate ہے وہ سب کے original ساتھ میں two copy of your recently passport size photograph ان کی ایک بات بتا دوں آپ کو photocopy بھی لینی ہے اور original بھی لینا اب یہاں پر آپ کا کیون سناتا ہے کہ سر میں نے 12th pass کر رکھی ہے تو کیا میں لے کے دوں مارکشیٹ لے کے جا سکتے ہو لیکن آپ original وہاں جمع مت کرانا کیونکہ آپ کو کیا پتا کل کو کوئی اور ایک جام دو وہاں پر 12th کے کام مجھے یہ 10th pass ویکنسی ہے تو اس میں آپ کے 10th کی جمع کراؤ گے تب بھی آپ کا کام بن جائے گا اس سے اوپر کی مارکشیٹ آپ جمع مت کرانا وہاں کیونکہ جب آپ کے ایک بار ڈوکومنٹ جمع ہو جاتے ہیں فرم کو نکلا لے میں پروبلم ہوتی ہے اس لیے 10th کلاسی مارکشیٹ وہاں جمع ہوگی تو وہ جمع کرانا باقی آپ یہ ڈوکومنٹ جمع مت کرانا 12th کلاس کی یا گریجویشن بتاؤ کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ کی ایڈوکیشن زیادہ آپ کو پرویوشن مل جائے گا ایسا کچھ ایسا کچھ نہیں ہے اس لیے بتانے کی جورت بھی نہیں ہے 10th کلاسی مارکشیٹ جمع کرانا کیا پتا کل گریجویشن کی سیٹیفیگٹ سے آپ سی پیوی ایسی کی برطی دیکھو یا ٹوال سیٹیفیگٹ ہونا چاہیی ٹھیک ہے مین جو ڈوکومنٹس یہ آگئی یہاں اس میں کیا کیا ہے 10th کلاس کی مارکشیٹ آگئی آپ کی دیکھو میں بتا دیتا ہوں اس میں کیا کیا آگیا 10th کلاس کی مارکشیٹ آگئی آپ کا ڈومی شیل آگیا کار سیٹیفیگٹ آگیا ٹھیک ہے اور فوٹو آگئی اور آپ کا ڈیٹو برت کے لیے آپ مان لکھ چلی ایک آدھار اور مان لیجی ایک آدھار کار آگیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ پاس 12th کلاس کی مارکشیٹ یا ہو بھی ہے تو ان کی فوٹو کوپی ہو گئی یہ مین ڈوکومنٹس ہوگئی اس کے علاوہ دو کریکٹر سیٹیفیگٹ یہ ہوگئی اس کے علاوہ ایک bank account دیکھو یہ لکھا رہا یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے پاس پاس بھوک چاہیے اس کی چیک بھوک ہونا چاہیے اور ATM card اس account ہونا چاہیے چاہیے آپ کے NPS کی جو جلیگی ہو اس میں اور pain card بھی آپ apply کر دینا ہے ठीक ہے pain card اور آدھار card بھی لار دو ٹھیک ہے اور آپ کو کم 8000 روپے بھی carry کرنے یہ لکھا دیکھو you should submit sufficient money in your account یعنی آپ کے کپڑے وہ بھی ہونے چاہیے آپ کپڑے لگتے ہیں وہ بھی آپ کو ہونے چاہیے اور کوئی جویلری آپ کو نہیں لے جانا ہے کوئی مہنگ گجٹ نہیں لے جانا ہے you will not be allowed carry mobile phone during the training activities یعنی آپ mobile phone لے کے جا سکتے ہیں training کے دوران آپ کو کام میں نہیں لے جائے گا اس کے بارے میں بتا گیا ہے tada b آپ کو training کے دوران نہیں ملے گا یہ بھی بتا دیا گیا ہے اور کوئی بھی main چیز آپ کو training میں نہیں لے سمجھ گئے یہ ہے پورے ڈوکومنٹ کوئی زیادہ خاص ڈوکومنٹ نہیں ڈوکومنٹ سہی آرام سے بن جائیں گے ان میں ایک saving account ہے sbi کا وہ بھی open کر لوں آپ checkbook apply کرتے نا اور اپلائی کرتے نا میں یس کے لاؤ باقی سارا کام تین دن میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے لاؤ کوئی ڈوکومنٹ صحیح نہیں ٹھیک لات لوں ہاں اب یہاں بہت سارے بچوں کی مات پتہ کے کون چو ڈوکومنٹ کوئی ڈوکومنٹ مانگ گیا مات پتہ کے نہیں اور لگتے بھی نہیں کوئی ڈوکومنٹ نہیں لگتے مات پتہ کے سب جو آپ کا نومین رہے گا اس کا ایک فوٹو کوپی لگے گا اور کچھ نہیں جو آپ کے مات پتہ میں سے کوئی ایک نومین نہیں رہے گا تو اس کی فوٹو